اپنی ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا میں چلتی سے اپنی بہن کی چینل کو سسکرائب کر لی تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے آج جو عمل آپ کو میں بتانے لگی ہوں بہت زیادہ آپ کی فرمائش پر کہ اللہ پاک نے انسان کی بہت سے ایسی چیزیں یعنی کہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی بہت طاقت رکھی ہے کیونکہ رزق ہے نا تو اسی وجہ سے میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ہی آپ زیادہ تر جو ہے آپ سی جو ہے پیار محبت کی عمل بتاتی ہیں لوگوں کو آج کل جتنی نفس نفسی کا دور ہے ایک محبت ہی تو ہے جو کم ہے جب اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ سے ایک طلق قائم ہو جاتا ہے جب آپ اس عمل کی ایسے پانچ وقت کے نماز پڑھتے ہو یا اپنے پیاروں کو ملانے کے لئے دل سے نماز پڑھتے ہو تو صحیح ہوتا ہے کہ اپنی رب سے آپ کا طلق قائم ہو جاتا ہے تو جو آپ میں آپ کو طریقہ بتانے لگی ہوں وہ آپ ضرور کیجئے گا اب سب سے پہلے طریقے سے میں آپ کو جیسا کہ ہر دفعہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتی ہوں لیکن اس کا دیکھیں میں نے اپنا جو مقصد ہے وہ آپ تک کنچا دیا آپ کا کام ہے کہ میری حدیث کو میرے نبی کی پیاری پیاری حدیث کو زیادہ نہیں تو کم از کم چالیس حدیثوں کو راہ اللہ کریں لوگوں تک کنچائیں تاکہ صدقہ جاریہ ہو جو سننے والا ہے اس پہ فرض ہے کہ میری چالیس حدیثوں کو آگے راہ کریں تاکہ ان کے مشکل آسان ہو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوری نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے چاہے وہ نفلی نماز ہو چاہے نماز کا وقت ہو تو اس لئے میں آپ کو کہتے ہیں جب کوئی عمل کریں نفل ضرور دو پڑے توبہ کے پہلے اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں پھر دو حاجت کے تاکہ اللہ سے دعا کریں یا اللہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے کوئی گناہ ہے تو ماف کر دیں کوئی دعا قبول کرنا چاہتے ہیں تو حاجت روا ہے تو میرے رب مجھے ماف کر کے میری دعاوں کو قبول کر لیں اور جو میں چاہتی ہوں میری رضا آپ سے جوڑی آپ کی جو رضا ہے وہ عطا کریں جو آپ کی رضا ہے اس پہ میں مطمئن تو جو میری رضا ہے وہ مجھے پتا ہے کہ آپ میرے دل کو جانتے ہیں تو آپ فوراں میری دعا کو قبول کر لیں گے ایک رب سے طلب تو پہلے بن جائے جو بھی دعا مانگیں گے ابھی مو سے بھی نہیں کریں کہ دل میں آواز ہوگی تو فوراں قبول ہو جاتی ہے آپ یقین مانیں کہ میں ابھی دل میں کوئی بات سوچتی ہوں الحمدللہ وہ پوری ہو جاتی ہے جب اپنے رب سے طلب قائم ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندوں پر خاص فضیلت اور رحمت اور برکت کرتا ہے تو آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں آج کے بہت پیاری وظیفے کی طرف چلتے ہیں اور آج ایک بھائی کی طرف سے میں آپ کو کچھ سمجھانے لگی ہوں وظیفے میں بھی انہوں نے پوچھا کہ آپ ہی بہت سے ہم نے جو ہے عمل دیکھے ہیں یہ سبز میرچ سرخ میرچ کا عمل جو ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں آج اسی کے بارے میں بات کی جائے گی ایک ایسا عمل صرف ایک ہری میرچ آپ لیں ایک ہری میرچ انتہائی آسان آپ یقین مانیں کہ بہت خوبصورت عمل ہے کوئی اس میں توبہ نوز بلہ گناہ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے آسان سا عمل ہے ایک دفعہ ضرور کیجئے گا عمل کی پڑھائی ایک سبز میرچ لیں دن اتوار کا ہونا چاہیے وقت مغرب یا پھر عشاء تحجر یا پھر فجر پاک صاف کپڑے باوضو دو نفل توبہ دو نفل حاجت کے پڑھ کے اپنا عمل شروع کریں ایک کاغذ لیں کاغذ کے اوپر اپنا نام اپنی والدہ کا نام ساتھ میں درمیان میں آپ نے کیا لکھنا ہے یا افوو یا افوو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لکھیں گے یا غفور یا افوو یا غفور دو لفل لکھنے کے بعد جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں اگر کسی کی ہسپنڈ یا میہ بیوی کا مسئلہ ہے کوئی بہن بھائی میں آپ سے اس حد تک پریشانی ہے اپنوں کو ملانے کا اپنے گھر میں پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے اس کے لیے یا کوئی رشتوں کا مسئلہ ہے کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے اور وہاں پہ کوئی جواب نہیں آرہا تو یہ عمل کریں رشتے کا یہ ہے کہ جس کا رشتہ آیا ہے اس کا نام جس سے آپ نے شادی کرنی ہے اس کا نام اس کی والدہ کا نام اس کی والدہ کا نام نہیں پتا تو اما ہوا ہم ایک ہی نسل سے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ نے کرو نمبر تین سب دس بلکل ہری ہو وہ باسی نہ ہو یا کافی عرصہ پہلے تازی ہو بلکل اور کم از کم تین انج مطلب کہ ہو اس کی لیند ٹھیک ہے بڑی ساری اب آپ نے وہ کاغذ کے پر نام لی کہ اس کے پر آپ نے کاغذ اچھی طرح وائٹ کیلر کا کاغذ ہو سفید کیلر کا اس کے پر نام لی کہ تو آپ نے پڑھائی یا غفور یا غفور تیتیس مرتبہ یا ودور یا ودور تیتیس مرتبہ اول آخر ایک مرتبہ دروش یا غفور آپ اپنے لئے پڑھائی کریں یا ودور جس سے آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے پڑھائی کریں ایک دن کا عمل آپ یقین مانیں ایسا عمل آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا اب سبز میرچ کو کیا کرنا آپ نے سبز میرچ کو دیکھیں ایک دم سے تو وہ جلے دی اس کو کم اس کم تین دن دھوپ ہے تو خوشک کریں اور اگر نہیں ہے تو کاغس کھولنا نہیں کاغس نہیں کھولنا آپ کوشش کریں کہ اس کو آپ اپنے کسی طوے کے اوپر رکھ کے ہلکا سیک دلا کے تو آپ اس کو پاس اپنے رکھ لیں کاغس نہیں کھول اس کو کپڑے میں لپیٹ کے اس کو کہیں تہ میں چھپا دیں یا پھر کسی وزن کوئی ایسا وزن ہے اس کے نیچے رکھ دیں لیکن بید بھی نام کی نہ ہو تھوڑا اونسی جگہ پر رکھ اس طرح کی تھوڑا سا وزن ہونا چاہیے اس کے پر جب آپ کو ضرورت ہو اپنے پیاروں کو بلانے کی ان کو منانے کی تو آپ نے صرف وہ جو میچ ہے اس کو اپنے وزن کے نیچے ہلکا سیک لگوا کے یا گرم مطلب کہ اس کو چلے کے نیچے رکھ یا دھوک میں رکھ تو جتنا ہیٹر ہوگی اس کے اندر آپ یقین مانیں اتنے ناموں کے اندر طاقت ہوگی اتنے جو موکلین ہیں وہ آپ کی ہلپ کریں تو اقل اللہ کی ذات پہ کریں اور جب آپ عمل کر لیں ایک دفعہ بس آواز میں یہ کہہ دیجئے گا کہ اگر کوئی اللہ کے جو فرشتے ہیں یا موکلین ہیں ہمیں سن رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے ہماری مدد کریں آپ یقین مانیں آپ کا کام اسی دن ہو جائے انشاءاللہ عمل کو غور سے سنیں اگر کوئی بات سمجھ آتی آپ کی بہن آپ کے ساتھ ہے ضرور بتائیے گا اجازت ضرور لیجئے گا تاکہ میں بھی آپ کو سپورٹ کر سکوں اپنا خیال دیکھئے جزا اللہ خیرہ